اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو ایناڈر ولوگ اب جی یونیورسٹی سٹارٹ ہوگی ہے تو صبح نماز پڑھنے کے بعد ہی جی ایک کام تھا میں ہم کو میل کرنی تھی تو صبح صبح ہی وہ پھر مجھے یاد آیا کہ میل میں نے کی نہیں ہے تو پھر صبح صبح وہ میل کی ہے اس کے بعد جی پھر یونی کے لیے ریڈی ہوئی ہوں اور کچھ ایک آن لائن تھی اور ایک کامپس میں تھی کلاس اور یہ جی میرا صبح کا سفر شروع ہوئی ہے جو مطلب آلماسٹ ونہارہ پھر شروع کو جو مطلب کرنے لیویورسٹی اور آپ بلکی بتا ہو کیسا دین آپ سب دون کو خوز رہا اور کشکی ویڈیو پہ آپ لوگ کا رسپانس دیکھکے جو بہت ہی اچھا لگا اسی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور سبیسا چھوٹے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی میری چانل کو سبسکرائب کریں اور آگے آپ کو میں پچھر بھی دکھا دوں کہ most of the people who are watching my videos are not subscribed to my channel yet اور وہ بس ایسے دیکھ کے چلے جاتے ہیں تو کانلی چانل کو سبسکرائب ضروری ہی کریں سے ژیاتے ہیں اور ان کے مطبخز کے پیچھ کے چکے ہیں میں نے یعکیس میں پوچکوں کیا اور تو کسکرائب کریں کو constες میں نے کچھ ژیاتے ہیں یہ لیکن ژیاتے ہیں اور آپ کو دین کچھ ژیاتے ہیں التي ژیاتے ہیں جو ژیاتے ہیں جو ژیاتے ہیں ایشہ نوکی ہے 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 اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ریگرشن ہو گی چلی گی تھی رات میں صحیح سے سوئی بھی نہیں گی یہی پہنی رہے زین میں چیزیں چلی گی کیا رات کا ٹائمہ سا لیکھا تو بس تھوڑا میں افسر بھی ہوں دیکھ کے کہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے مطلب کے مطلب ایشہ نوکی ہے ایشہ نوکی ہے ایشہ نوکی ہے ایک مسلمان جو بھی چیز لانت ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور پاکستان پہ بھی فیشن شوز یا اس طرح ہو تو ہمیں کیمپینز میں چلاتے ہیں جس نوکی ہے جس میں پیداً ہوں میں پیداً ہوں میں جانسی نہیں کرنا یہ پیدا کر کیا چیزا کیا سیگر سکر کی گروہ برای دکیئے میں کی دیگیٹا ہے اور کھا بی کیا کہ اس میں چھونے مجید کیا اس کے پیداً ہوں میں ترہنے کیا تو یہ جانتا ہے اور ان کے پیداً ہوں میں دیکھیں گیا اور کھاوس دیکھیں جو ساخت صورت میں بھی دار اس کے پیداً پر آخر بطپی سمید لیکن کو جب تک ایک ہر اپنی پیت و کیجرا جو اگرん کو چیانا چا پیلے وہ مس Dڑا بھی نیم شکچا ذیر تقواشی بھی 피mek جو باختی بھی はい جو دائی ان هذا ما پیلے Mut فرلی کسی перسدج کچھ اور سکتے ہیں باق بھی کیا نہیں گیا باق تھی جواز حالانکہ اس نے اپنے بیٹی میں کھا رہا ہے کہ میں اگر چاہتے ہیں تو باق بھی لیا اس طرح نہ ہو جانا سو یہ اپنے باق تھی مطلب افسوس فری بات کہ اس طرح بیچاری مطلب اتنا تانگ ہوگی کہ اپنے آپ کو اس طرف لے گئی اور وہ ماتھ اور وہ لوگ منہ بھی کر رہے تھے دنوں کے ایسا قدمات اٹھانا لیکن اس کو بتایا کہ واپس میں آ بھی گئی تو پھر وہ ہی ٹارچر ادھر سے بھی ادھر سے بھی اور ہزبینڈ اس کا مطلب اس کو سزا موت کیا میں کہتی ہوں ایسی کوئی سزا ہو نا کہ لٹرلی وہ مطلب موت مانگے تو اسے موت نہ ملے آپ سب لوگ کا اس بارے میں کیا پوائنٹ اف یو ہے ضرور شیئر کریں باتیں 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 دسکشن اور ہر یوٹیوبر یہی کچھ باتیں انسٹاگرام پہ انفلوینسر ہوگے سارے ہی یہی کچھ ڈسکس کر رہے ہیں لیکن لیکن اس کے بعد ہم بلکل بھول ہی جاتے ہیں کہ کچھ ہوا بھی ہے یہ یونیورسٹی میں میں ویٹ کر دی تھی کہ لینے کے لیے آئے تو یہ ادھر بک شاپ کے باہر اس طرح چاول ڈالتے ہوتے ہیں اور پانی بھی چیڑیوں کے تو آپ لوگ بھی ضرور ان کو ان کے لیے مطلب دانا وغیرہ ضرور ڈالا کریں چیڑیوں کے لیے پانی رکھا کریں بہت ثواب ملتا ہے بہت ہی زیادہ حالانکہ میں دور کھڑی بھی تھی لیکن ان چیڑیوں کو پھر بھی تھوڑا ڈر تھا کہ کیا بتا پاس نہ آ جائے میں کافی دور کھڑی بھی تھی تو پھر اوڑ جاتی پھر آتی پھر اوڑ جاتی اور گرمیاں بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں اور دھوپ بہت سخت ہوتی ہے دن کے ٹائم بہت ہی سخت دھوپ ہوتی ہے ایسے لکھتا ہے جیسے مطلب جون جولائی کی گرمیاں آگئیں حالانکہ ابھی سٹارٹ ہی ہے ابھی آگے پتہ چلے گا ابھی آگے رمضان ہے تو اس میں اور زیادہ گرمی ہوا کرے گی اور پھر آگے تھے لینے شکر ہے اور یہ اتنی تیز سے گاڑی چلا نہیں رہتے ہم یہ میں نے آپ لوگ کے لئے فاسٹ فورو کی یہ ویڈیو تاکہ آپ لوگ بہر نہ ہو جائیں گاڑی آرام سے ہی چلا رہے تھے اتنا انتہا کا رش ہوتا ہے سو آرام آرام سے ہی چلا رہے تھے لیکن میں نے خود زیادہ سپیڈ میں کی ہے آئے دن ویسے کوئی نہ کوئی کیس ہوئے ہی ہوتے ہیں ہمارے ادھر زینب کا ہو گیا جو موٹر وی پہ ہوا تھا اس کے بارے میں کر کر کے باتیں یہ ہوگا تو وہ ہوگا ان کو سریاں پھانسی دی جائے گی اور مطلب سزا بھی ملے گی اور یہ تو وہ اور کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ بورڈز ابھی بھی ٹویڈی سیونتھ فیب کو شاید تھا یہ جو انڈیا کا تیارہ گرا تھا پاکستان میں تو اسی کئی ابھی بھی بینرز لگے ہیں اور یہ سگنل یہ ریڈ لائٹ سگنل کی ریڈ لائٹ بلکل بھی نہیں اچھی لگتی ہے کسی کو بھی نہیں اچھی لگتی ہوگی مجھے تو بلکل بھی نہیں اچھی لگتی مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ بس ہر ٹائم گرین لائٹ ہو اور جہاں سے بھی مطلب جی سگنل پر بھی رکیں ایک دم سے گرین لائٹ ہو اور ہم بس چل پڑیں اور یہ اگین فاسٹ فوروڈ کی یہ اتنی تھی اس گاڑی نہیں چلا رہے تھے اور گاڑی آپ لوگ بھی جو کوئی بھی دیکھ رہا ہے اگر ڈرائیونگ آپ لوگ کرتے ہیں تو ڈرائیونگ سیفٹلی اور سیٹ بیلٹ بھی ضرور پہنا کریں سیفٹی یہ نہیں کہ آگے وہ کھڑا ہوا ہے جی موٹر وی والا تو اس کے ڈرس ایک دم سے بس اس طرح ڈال دی اور پھر بعد میں اتار دی یہ آپ لوگ کی سیفٹی کیلئے ہی کہتے ہیں نہیں تو اگر جو نہیں پہنتے وہ پھر ڈریکٹ ہی سر لگتا ہے سٹیرنگ پہ اور پھر کافی زیادہ نقصان بھی ہو جاتا ہے جاننے بھی مالی بھی تو اس لئے خود سیفٹی کیا کریں بے شک کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اور ٹرافک رولز کو بھی ضرور فولو کریں آئی ایبزورب مطلب آنے جانے میں اتنا مطلب ٹو پنٹ فائف آرز مطلب میرے اسی طرح ہی گزرتے ہیں گاڑی میں کافی زیادہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہوں کسی نے جدھر دل کیا بائی بائک کھڑے کر کے چلے جو بشا کا اگلا بندہ اس کو تنگی ہی کیوں نہ ہو مشکل سے گاڑی ہی کیوں نہ گزارے سو یہ جی اب پاس ہی تھے گھر کے اور آتے ساتھ پھر ایک میٹنگ تھی وہ آتے ساتھ جوائن کی ہے اور پہلے تو گھر کے کاموں میں اتنا بیزی رہتی تھی میں آپ لوگ کے ساتھ وہ شیئر کرتی تھی اب تھوڑے ڈیفرنٹ ٹائپ کا ولوگ آپ لوگ دیکھا کریں گے کیونکہ یونیورسٹی جو اپن ہو گئی ہے تو اس لیے پھر اور آہ 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 ٹائپارڈ ہی گوریلا والا کہہ رہے ہیں مطلب ویو ریویوز میں نے اس کے دیکھی ہیں کہ اچھا ہے اب کیا پتا اور یہ آج جی دال مارش بنائی تھی یہ پھر رات کا کھانا ہمیں روٹیاں بنا رہی تھی اور آہ آپ لوگوں کو آج کا ولوگ بھی اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے make sure to hit that subscribe button and like ضرور کیا کریں ویڈیوز کو comments پہ کیا کریں also follow me on my instagram handle which is nakshbandhiyanakshu clicks اور یہ جی اب میں بیٹھ کے آہم سکون سے کھانا کھاؤں گی اور پھر دودھ پتی رکھی تھی وہ بنا کے دیا ابو جی کو and that is it for the vlog stay tuned for my next vlog اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے اور میری فیملی کو اور till then اپنا حیال رکھے گا اور اللہ حیال رکھے گا مجھے گی ۔ موسیقی